موسیقی 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 ہیں یا آپ علو کے پرانٹھے جو اس موسم میں چل رہا ہے لیکن یہ بھی ایک ٹپیکل سے بہتر ایک ناشتہ ہے اور انڈے بھی ہیں اس میں ٹماٹر بھی ہے پیاز بھی ہے ایک ہیلتی بریک فاسٹ ہے اس کے ساتھ اس کو آپ روٹی سے بھی یوز کر سکتے ہیں بریٹ کے ساتھ یوز کریں آپ چاہے تو فائی ناٹے کے پرانٹھے بنائیں چاہے تو چکی کے بنائیں اب دیکھیں میں نے اس کے اوپر کٹھی میر سے ڈالی میں نے تھوڑی سی کالی میٹ سے اس کے اوپر ڈالی نمک ڈالا اور ہر دھنیا ڈالا ہے کیونکہ اگر انڈے پک جائیں گے تو یہ فلیور اسی کے اندر رہے گا کالی میٹ سے میں نے ڈالی کٹی میٹ سے ڈالی نمک ڈالا ہر دھنیا ڈالا اور میں نے اس کو دمپے رکھ دیا تو دیکھیں یہ بلکل دمپے ہیں اور یہ ریڈی ہیں اور بنانے میں بہت جھٹ پٹ بنتا ہے یہ بریک فاسٹ اور یہ کھانے میں بہت مزیدارے اگر آپ اسے بنائیں تو یہ پوری فل میل بن جاتی ہے اکنا اس کے ساتھ میں نے چکی کے آٹے کے تہ والے پرانٹے بنائے تھے اور چکور پرانٹے میں نے بنائے اور بڑے بڑے پیڑوں کے پرانٹے بنائے پرانٹے میں بہت چھوٹے پیڑوں کے نہیں بناتی کہ آپ بہت چھوٹے سے پرانٹے بنائیں مجھے آجاتے ہیں بڑے بڑے پرانٹے بنانے کی اور بھاری پرانٹے کیونکہ کم سے کم آدمی ایک بھی کھائے یا دو بھی کھائے تو اس کا پیٹ فل بھڑ جائے تو یہ آپ کا ایک فل میل ہوتی ہے تو آپ اچھا ناشتہ جو ہے نا کرنے کا تو میں بہت سوکے سوکے اور چھوٹے پرانٹے نہیں بناتی میں بڑے بڑے پرانٹے بناتی ہوں تو میں نے اپنے دیکھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تقریباً سات انچ زیادہ کا بڑا ہے پرانٹہ یہ تو ماشاءاللہ میں نے اس کے ساتھ یہ پرانٹے بنایا اور میرا وہ ریڈی ہو گیا تھا سارے پیڑے بنا کے میں نے گھی لگا کے اور اس کو فول کر کے رکھ لیا تھا پھر ہم نے فٹا فٹ ایک اتارا ایک چڑھایا ایک رکھا ایک اتارا اس طریقے سے بنائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی دل چاہتا ہے چھوٹی کا دن ہو یا عام طور پر جس طرح کرونا چل رہا ہے تو گھر میں ہی بچے آپ کے ہوتے ہیں تو آپ انہیں روزانہ ایک جسا ناشتہ نہیں دے سکتے تو وہ خود بھی بہت بور ہوتے ہیں اور آپ کو بھی بڑا بوریت لگتی ہے اور آپ کو پتہ ہے بڑے بورے کہتے تھے کہ صبح کا ناشتہ کھاؤ بادشاہوں کی طرح دوپیر کا کھانا کھاؤ رئیسوں کی طرح اور رات کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح تو پھر جس کا مطلب ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ بہت اہم جز ہے تو اس کو تو پھر بادشاہوں کی طرح کھانا چاہیے تو ناشتہ آپ ہیوی کریں دوپیر کا کھانا اس سے کم اور رات کو بلکل لائٹ کھانا لیں اور یہ ریسیپی بنا کے دیکھیں بنانے میں بہت آسان ہے میرے خاصے آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا پرانٹو کے ساتھ اس کو تیاری کرنے میں آٹا گندہوہ رکھا ہو انڈے ہوتے ہیں ٹاماٹر کٹنے میں پیاس کٹنے میں پانچ دس منٹ لگتے ہیں اور یہ ریسیپی آپ کی تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت مزے کا بریک فاسٹ ہے آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیں گے تو انہیں بھی مزا آئے گا بڑے بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اور بڑے بچے یعنی آپ کے گھر میں جتنی بھی بڑے بچے ہوں آپ کے ہزبینڈ ہو آپ ہوں مجھے خود بھی بیسیکلی اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں کہ آدمی طرح طرح کی ورائیٹیز کھانوں میں رکھے اور اس کو انجوائے کریں کیونکہ ٹپیکل ایک جیسی چیزیں آپ روزانہ بریڈ اور مکھن تو نہیں کھا سکتے لیکن آپ اس طرح کی ریفرنڈ ناشتی کی چیزیں کھا سکتے ہیں تو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو جو مجھے جہاں جہاں دیکھ رہا ہے ان سب کو میرا پیار بھرا سلام میں حسن پھر آزی رہوں گی ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے لیے کہہ بگاہ چیزیں لاتی رہوں گی آپ لوگوں کی حصلہ افضائی کی ضرورت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آگے بھی شیئر کریں میری ویڈیو اچھے لگے تو فیڈبیک دیں اور میسیج ضرور کریں اور دعا میں یاد رکھیں اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں اور کیا آپ کو چیز پکار نہ بتاؤں تو مجھے ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ بھی امان اللہ